بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خانہ کعبہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے روح زمین پر تعمیر کی قرآن مجید میں سورہ الامران کی آیت نمبر چھانوے میں بے شک پہلا گر جو انسانوں کے لیے عبادت کے غرصے تعمیر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصہ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے چالیس سال بعد تعمیر فرمایا اس کی مسافت خانہ کعبہ سے تیرہ سو چونتیس کلومیٹر ہے بعض مرخین کا خیال ہے کہ مسجد اقصہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت نو علیہ السلام کے زمانے تک مسلسل آباد رہی اور حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان کی وجہ سے وہ بھی مندھم ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تین سال پہلے اس شہر کو قنان کے لوگوں نے جو عرب سے آ کر یہاں آباد ہو گئے تھے انہوں نے آباد کیا اس سرزمین کا نام فلسطین کنان کے لوگوں سے شروع ہوا اور یہی وہ لوگ ہیں جو صدیوں سے فلسطین میں رہتے آ رہے ہیں بعض مرخین کا یہ بھی ماننا ہے کہ انہی یوبیسیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے مسجد اقصہ کی تعمیر نو بھی کی تھی مسجد الحرام اور مسجد نوی کے بعد مسجد اقصہ مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام اور وہ مسجد ہے جس کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے قبل اول کی حیثیت رکھنے والی مسجد اقصہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نماز فرض ہونے کے بعد سولہ سے سترہ ماہ تک مسلمان اس کی جانب رکھ کر کے نماز پڑھتے رہے یہی وہ مسجد ہے جہاں آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میراج کے دوران براغ کے ذریعے مسجد الحرام سے یہاں پہنچے اور یہاں تمام انبیاء کی امامت کی اور پھر سات آسمان کے سفر پر روانہ ہوئے بیت المقدس کو یورپی زبان میں یوروشلم کہتے ہیں جس کا مطلب وہ مبارک گھر جہاں گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے یوروشلم یا الکدس شہر مسلمانوں یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کے نزدیک بہت مقدس مقام ہے تاریخی شوائد کے مطابق دس سو بارہ قبل مسیح میں یہاں حضرت سلمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے حیکل تعمیر کروایا تھا اسے بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ بھی قرار دیا گیا حیکل تعمیر کرانے کا مقام حضرت دعوت علیہ السلام نے منتخب کیا تھا اس حیکل کی تعمیر سات برس میں مکمل ہوئی اور دو لاکھ سے زائد افراد اس کی تعمیر میں مسلسل مصروف رہے حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس اپنے دور کا خوبصورت ترین شہر بن گیا جس کے باعث یہاں پر بڑے بڑے تجارتی کاروان آنے لگے مسجد اقصہ مشرقی بیت المقدس میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے اس میں پانچ ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے جبکہ سہن میں بھی ہزاروں افراد فریضہ نماز ادا کر سکتے ہیں حضرت یاقوب علیہ السلام کو مسجد اقصہ کا میمار مانا جاتا ہے بعد میں اس کی حضرت دعود اور ان کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے تجدید کروائی بیت اللہم اس کے جنوب اور رام اللہ شمال میں واقع ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے عیسائیوں سے قبلہ اول کو آزاد کرانے کے لیے تقریباً سولہ جنگیں لڑی اور پانچ سو تراسی ہجری میں بیت المقدس فتح کر کے مسجد اقصہ کو اندر سے عیسائیوں کے تمام تر نشانات اور تعمیرات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کی اثر نو تعمیر کروائی پانچ سو پچانوے ہجری میں ایوبی خاندان نے پہلی بار مسجد کو ارکِ غلاب سے غسل دیا چھے سو چونتیس ہجری میں ملک عیسیٰ اور چھے سو چیاسی ہجری میں ملک منصور صیف الدین نے مسجد کی وسط میں اضافہ کیا جبکہ آٹھ سو پیسٹھ ہجری میں نازل ارحرمین المیر عبدالعزیز عراقی کے دور میں بھی اس مسجد کی تزین و آرائش کی گئی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخیرہ اور براک باندھنے کے مقام کے قریب مسجد کی تعمیر کا حکم دیا مسجد سخیرہ کی تعمیر کئی مراحل سے گزری چوہتر ہجری میں خلیفہ عبدالمالک بن مرمان نے مسجد کی تعمیر شروع کروائی اور چھے سی ہجری میں ان کے بیٹے خلیفہ ولید بن عبدالمالک نے اسے مکمل کروایا اس مسجد کی تعمیر میں خرچ ہونے والا سرمایہ مصر کے سات سال کے اخراجات کے برابر تھا جب تعمیر مکمل ہوئی تو مسجد کی تعمیر کے لیے مختص رقم میں سے ایک لاکھ دینار باقی بچ گئے خلیفہ نے یہ رقم دونوں نگرانوں کو بطور انعام دینا چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے زیور بیچ کر اس مسجد پر لگا دیں چنانچہ خلیفہ نے سونے کے دینار ڈھلوا کر مسجد کے دروازوں پر سونے کی چادریں چڑھا دیں ایک سو تیس ہجری میں آنے والے زلزلے کے باعث جب اسے بہت نقصان پہچا تو خلیفہ جعفر نے یہ چادریں اتروا کر سکوں میں ڈھلوائیں اور انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا ایک سو تریسٹھ ہجری میں خلیفہ مہدی بن جعفر نے مسجد کے حدود کی چوڑائی کم کر کے اس کی طول میں اضافہ کر دیا دو سو چھبیس ہجری میں اس مسجد کو زلزلے سے نقصان پہچا تو گمبد سخرا کے ٹکڑے توڑ کر اپنے علاقوں میں لے جاتے تھے اور سونے کے عوض فروخت کر کے مال کماتے تھے چار سو بانوے ہجری میں ہونے والی سلیبی جنگوں کے بعد جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے مسجد سخرا کی تعمیر میں بہت رد و بدل کی انہوں نے رہائش کے لیے مسجد میں کمرے بنائے اور اس کا نام انسائیکلوپیڈیا الموسطہ الفلسطینیہ کے مطابق مسجد اقصہ کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا تھا جس میں گمبد سخرا بھی شامل ہے گمبد سخرا کو مسجد اقصہ کے سہن کے وسط اور اقدس شہر کے جنوب مشرقی جانب بنایا گیا ہے آج کل گمبد کی تصاویر منتشر ہونے کی وجہ سے اکثر مسلمان اسے ہی مسجد اقصہ خیال کرتے ہیں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں مسجد بڑے سہن کے جنوب حصے میں واقع ہے جبکہ یہ گمبد سہن کے وسط میں اونچی جگہ پر موجود ہے نو سو انتر ہجری سے تیرہ سو اکتالیس ہجری تک مسجد اقصہ اور قبع السخرا خلافت عثمانیہ ترکی کے زیر انتظام رہے اور گاہ بکائے اس کی تعمیر میں رد و بدل کیا جاتا رہا انیس سو پینتالیس میں یہودیوں نے مسجد میں بم پھیکے جس کی وجہ سے باب اعصت گر گیا اور گمبد کو بہت نقصان پہچا انیس سو سٹھ سٹھ میں یہودیوں نے گمبد کے بعد مسجد کو زیادہ نقصان پہچایا انیس سو انتر میں مسجد اقصہ میں آتش زدگی کا خوفناک حادثہ رونما ہوا اس موقع پر یہودیوں نے مسجد کا ممبر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یہ تھی مسجد اقصہ کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں موسیقی